یہ میری امت کے لوگ ہیں میرے قریب کرو فرشتے کہیں گے انکا لا تذری اے نبی آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کی وفاد کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا گھٹالے کیے ہیں کن کن چیزوں کو نیاز انہوں نے داخل کرائی فاتحے انہوں نے داخل کرائے قبروں پہ چادرہ انہوں نے جاہد کرائی قبے انہوں نے بنوائے گمبدہ انہوں نے بدائی شیرنیا انہوں نے کھائے بتاشے انہوں نے جاہد کروائے اور باقاعدہ عیسال سواب کے لیے کہ یہ حمد علیہ خاندار جب مرنے لگے تو ان سے پوچھا گیا آپ کے مدار پہ کیا کیا نیاز اور فاتح ہونے چاہیے تو انہوں نے ایک لسٹ لکھوائی تھی ان کی کتاب میں موجود ہے ہمارے بار ملفوظاتِ حضرت موجود ہے اس کے اندر لکھے ہیں کچوڑی ہونی چاہیے پوری ہونی چاہیے ہفتے میں ایک دفعہ اگر مرگ مسلم ہو تو چلے گا اسی طرح سے باقاعدہ دودھ کی کلفی اور شیرنی اور کیا کہتے ہیں یہ پوری لسٹ ہے وہ میں بتاؤں گا کبھی وہ باقاعدہ لکھائے ہوئے ہیں یہ انہوں نے ایجاد کرائی تو وہ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ کو انہوں نے آپ کے درجے اور مقام سے ہٹا کے عرش کے اوپر آپ کو انہوں نے ظالموں نے بٹھایا تھا آپ کے دین میں انہوں نے کیسے کیسے گھٹیا باتیں کری تھی کیا کیا انہوں نے گل کھلایا تھے اے اللہ کے نبی یہ بیدتی لوگ ہیں اللہ کے نبی فرمائیں گے انہیں مجھ سے دور ہٹاؤ انہوں نے میرے دین کو انہوں نے میرے دین کو تبدیل کیا ہے فرشتے مکے بل گذیٹ کے ایسے لوگوں کو جہنم میں لے جائیں گے یہ جامع کاؤسر یہ دیکھیں اللہ محالی نے کہا تھا کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اور اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں یہ یوں لوگ ہیں جامع کاؤسر ان کے ہاتھ میں رہے گا ان کے ہاتھ میں رہے گا برائیلی کے برائیلی کے ہاتھ میں جامع کاؤسر رہے گا ارے کوئی عمر فاروق اعظم عبوب بکر کی بات کرے تو سمجھ میں بھی آئے یہ برائیلی کفرستان کا علاقہ وہاں جا کر کے ان کے ہاتھ میں برائیلیوں کے ہاتھ میں جامع کاؤسر ہم کو پلا احمد رضا اور کیا کہتے ہیں تو ہے داتا میں کیا بتاؤں ان کو تو ہے داتا اور میں مگدہ تیرا تو ہے داتا اور میں مگدہ تیرا میں تیرا ہوں اور تو میرا احمد رضا اور احمد رضا خان صاحب نے ان کے کتاب ہے ہدائق بخشت ہم لوگ خوب پڑھتے تھے ہم لوگ خوب پڑھتے تھے واہ کیا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا پتہ نہیں کیسے مانگتا ہی نہیں تھکتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور پتہ نہیں کیسے کیسے پڑھتے تھے اس میں سے ایک شیر مجھے یاد آیا احمد رضا خان اپنے آپ کو بلکہ پورے دنیا کے لوگوں کو اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اللہ کا کلمہ اور یہ بہت بڑی گستاقی ہے یہ کہتے ہیں ہم توہین نہیں کرتے یہ دیکھو توہین کا ایک انصر دیکھو بڑا عظیم ہے کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ احمد رضا خان صاحب کی ہتاب ہے ادائق بخشت تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تری بات رضا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حج کرنے آئے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چاروں طرف دھوم گھوم کر کے یہ شیر کہتے کہ اے احمد رضا تجھے کون پوچھے یہاں پہ تیرے جیسے کتے تو یہاں بہت پوچھ رہے ہیں یہ کتہ مردود یہ کتہ تو اپنے آپ کو کتہ کہے تو صحابہ کرام کو کتہ کہنا مردود تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں نعوذ باللہ صحابہ کرام کتے تھے امام حنیفہ کتے تھے امام بخاری کتے تھے امام شاہ بھئی کتے تھے کون تھے تو اپنے آپ کو کتہ کہتا ہوگا اس لئے تو اپنے آپ کو کتہ کہتا ہوگا تو خنزیر ہوگا اس لئے آپ کو خنزیر کہتا ہوگا تو کہ اپنے آپ کو لیکن ان ایمہ محدثین کو ان صحابہ کرام کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا ہے اللہ ان سے راضی اور خوش ہوا ہے وہ کون سے کتے تھے یہ یہی تو کہنا چاہتا ہے اپنا کتا بنا تو سب کو کتا بنایا ایک شہر میں ایک کبڑا تھا جو کسی نے کہا یہ بتا تیرا کبڑاپن صحیح ہو جائیں یا پورے شہر کے لوگ کبڑے ہو جائیں تجھے کونسی بات پسند ہے اس نے کہا میرا کبڑاپن نہ صحیح ہو چلے گا پورے شہر کے لوگ کبڑے ہو جائیں میں یہی جاتا ہوں ایسے ہی وہ بھی یہ کتا ہوا تو سارے کتے اور یہ کتے یہ لوگوں کو تو قتل کرنے کا حکم دیا تھا اور کتے جنت میں تو جائیں گے نہیں دائر کتے جنت میں نہیں جائیں گے کتے تو جہنم میں جائیں گے ہے کی نہیں کتوں کی جنت میں کہا ہوا ہوگی یہ کہہ رہے ہیں اور تو سنیں ایک اور شہر ہے ان کے ماننے والے نے کہا کہ میرے آقا میرے داتا مجھے ایک ٹکڑا مل جائے میرے آقا میرے داتا یہ حمد اللہ خان صاحب کے شان میں ہو رہی ہے مدہ ہو رہی ہے میرے آقا میرے داتا مجھے ٹکڑا مل جائے دیر سے آس لگائے ہے یہ کتہ تیرا احمد رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے بنیں یہ بیچارہ ان کا کتہ بن گیا دیرے کتوں کے سلسلے کتنے لمبے چل رہے ہیں کتے در کتے در کتے کتوں کے کتے کتوں کے کتے کتے آ رہے ہیں اور موجودہ دور میں میرا خیال ہے جو ہمارے انڈیا پاکستان میں جو اپنے آپ کو مجاور یا قبر پرست یا جو اپنے آپ کو علماء مفتی یہ ٹی ٹی ایس کے ہوں گے یہ ان سے جو اوپر والے کتے رہے ہوں گے ان کے کتے ہوں گے یہ یہی تو ہوگا نا یہی ہوگا کیونکہ ان کے عقیدے ہیں کہ یہ سلسلے در سلسلے چلتے ہیں سلسلے در سلسلے چلتے ہیں بزرگوں ولیوں کے جو ہے سلسلے چلتے ہیں ان کے اسی طرح سے یہ کہہ رہا ہے ایک شاعر کہ اس عبید رضوی پر عبید رضوی رضا احمد رضا کی طرح منصوب کر کے رضوی کہتے ہیں اپنے آپ کو ہمارے پر استاز بہت سارے تھے کوئی پھلانے رضوی ہے ڈھکانے رضوی ہے ہم بھی کسی زمانے میں عجیب کیا کیا بتائیں ایسے فخر کرتے تھے اس کے اوپر رضوی رضوی لکھنے پر کتنا اچھا نام ہے ہمیں کے معنیے یہ رافزی شیعوں کے نام ہے رضوی رضوی یہ بچارے وہی تھے رافزی تو کہتے ہیں اس عبید رضوی پر بھی کرم کی ہو نظر اس عبید رضوی پر بھی کرم کی ہو نظر بد صحیح چور صحیح بد صحیح چور صحیح ہے تو وہ کتہ تیرا بد صحیح آپ کہیں گے یہ آج اب میں کہاں سے کتوں کے شیعر اٹھا لیا یہ کتوں ہی کے شیعر ہیں یہ اسی لیے لیایا میں کہ آپ کو وہ حقیقت بتلاؤں اور وہ آئینہ دکھ لاؤں میرے بھائیو وہ آئینہ دکھ لاؤں جس آئینوں میں جس آئینے میں اور وہ کتاب و سنت کا آئینہ ہو انسانیت کا احترام اسلام نے سکھایا ہے اللہ وحدہ الاشریک نے اپنے بندوں کو کہیں کتہ نہیں کہا ہے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کبھی کتہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے آپ کو کتہ نہیں کہا امام ابو حنیفہ نے کتہ نہیں کہا امام شافی نے کتہ نہیں کہا امام احمد بن حنبل امام مالک نے کتہ نہیں کہا کسی نے بھی یہ چودہ شدی کے یہ مردود لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کتے کتے خنزیر حضور کے سب کچھ کہتے ہیں یہ غلور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حرام ہے اسلام کے اندر اللہ نے انسانیت کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور یہ ارزل المخلوقات اپنے آپ کو تعبیر کرتے ہیں تو میرے دوست اور میرے عزیزوں اور میرے بھائیو یہی احمد راق خان صاحب ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں ان کے واقعات میرے پاس موجود ہیں کتابیں ایک کوئی شمس الدین صاحب تھے بزرگ کیا کیا دیکھیں عقیدے عقیدے دیکھیں اللہ وحدہ الاشریک عالم الغیب سب کچھ کالے پہاڑ میں چلنے والی چونٹی بھی اگر چلتی ہے ادھیری رات میں تو اللہ وحدہ الاشریک عرش کے اوپر بیٹھ کر کے اس کی چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کی نہیں عقیدہ ہے لیکن یہ دیکھیں احمد راق خان صاحب کا عقیدہ میں آپ کو بیان کروں اور ان کے ماننے معلوم کا اپنی کتاب کے اندر انہوں نے نقل کیا کوئی شمس الدین صاحب حنفی تھے ان کے بارے میں نقل کیا وضو فرما رہے تھے وضو فرما رہے تھے اتنے میں وضو فرما ہی رہے تھے کہ اتنے میں اپنے ایک کھڑاؤں کھڑاؤں سمجھتے نا پہلے چپل نہیں ہوتے تھے جوتے نہیں ہوتے تھے تو لکڑی کے بنا کر کے آج بھی سادو ودو کھڑاؤں پہنتے ہیں اور یہ بزرگ وغیرہ جو خانقہوں میں رہتے ہیں یہ بھی پہنتے ہیں کھڑاؤں تو اسی کھڑاؤں کو ہوا میں اچھالا ہوا میں اچھالا وہ کھڑاؤں اڑ گیا وہ کھڑاؤں اڑ گیا اور دوسرا جو کھڑاؤں تھا وہ اپنے مرید کو حضرت نے دیا کہا اس کو حفاظت سے رکھو اور انتظار کرو جب تک کی دوسرا کھڑاؤں نہ آ جائے چنانچہ کئی سال کے بعد شام کی طرف سے ایک شخص وہ کھڑاؤں لے کر کے حدیوں کے ساتھ بابا کے پاس حاضر ہوا تو بابا نے کہا مرید کو بلائے کہا وہ کھڑاؤں لاؤں کہا حضور یہ کھڑاؤں آپ کی حاضر ہے اور واقعہ بتایا واقعہ بتایا کہ میں جنگل میں جا رہا تھا اور وہاں پہ مجھے ٹانکووں نے گھیر لیا اور میرے سینے پر سوار دو کر کے انہوں نے تلوار رکھی تو میں نے دل ہی کے اندر آپ کو آواز دیا کس کے اندر سوچیں شام کا علاقہ اور کہاں بزرگ کہاں تھے اللہ بہتر جانے اور وہ بھی دل کے اندر کہا کہ آواز دی تو آپ کا یہ کھڑاؤں آ گیا اور اس طرح سے ہماری نجات ہو گئی اور یہ کھڑا اس کے سر پر کھٹ پٹ کھٹ 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 پٹ کھٹ مارنے لگا اور وہ بھی ہوش ہو گیا اور اس طرح سے ہم بچ گئے اس لئے یہ حدیع قول فرمائیے یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بزرگان دین دلوں کے رازوں اور دلوں کے بھیدوں کو کتنی بھی دور کیوں نہ ہوں اس کو سنتے ہیں اس کو جانتے ہیں اس کے اوپر تصرف کرتے ہیں اب آپ بتائیں کہ اللہ وحدہ اللہ شریک یہ خاصیت اللہ وحدہ اللہ شریک کی ہے یا نہیں ہے یہ دلوں کے راز دلوں کے بھید چاننے والے یہ بھی کلمہ پڑتے ہیں اب ان کے بارے میں آپ کیا کیا ہیں یہ مسلمان ہیں یہ کون ہیں یہ یہ مسلمان کے فیرست میں آ تو سکتے ہیں لیکن اللہ کی غسم اس طرح کا عقیدہ رکھتے مالا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے مشرک ہے مشرک ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے جو اللہ وحدہ اللہ شریک کے ساتھ ایسے گھڑیا اور کرامتیں اور واقعات بیان بیان کر کے اپنے بزرگوں کی اور اس طرح کی عقیدے رکھیں تو میرے عزیزوں میرے دوستوں